آج کے اخبار کی سرخی یہ تھی کہ ایک معروف صحافی کو بیت اللہ شریف کی زیارت سے حالت احرام میں روک دیا گیا وہ حج کا فریضہ ادا کرنا چاہتے تھے مگر ان کو یہ کام انجام دینے نہیں دیا گیا جس پر پوری قوم محموم ہے اور بڑے حلقوں سے اس کی مضمت سنائی دی گئی ہے میں اس مضمت کی آغوش میں تاریخ کے اوراق کو پلٹنا چاہتا ہوں جہاں قوم اتنا درد محسوس کر رہی ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی اور حمد کر کے اسی آج کی تاریخ آجز الحج کے اس واقعے پہ اور اس کے درد کو محسوس کر کے کچھ ثواب اور عجر اور کچھ شعور اور ضمیر بھی زندہ کر لیں آجز الحج کا ہی دن تھا نا کہ جب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو کہ جب آپ نے احرام باندھا ہوا تھا مگر احرام کھول دیا حج کو عمرے میں تبدیل کیا دو دن باقی تھے کہ آپ بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے حج کے فرائز انجام دیتے اور اس کے بعد ہر مسلمان کی طرح عید بناتے مگر یہ ہوا نہیں نہ آپ کو مدینہ منورہ میں رہنے دیا گیا اور نہ آپ کو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے حج کے فریضے کو انجام دینے دیا گیا مگر کیوں میں کوئی مقدمہ نہیں بیان کر رہا میں تو جہاں درد محسوس کرنے والوں کے درد سے خوش ہو کر موقع پا کر صرف ان کے سامنے اس پردت واقعے کو بیان کر کے اور ان کو احساس لانا چاہ رہا ہوں کہ آخر اس کیوں کا جواب کب ملے گا کب میں اپنے دوستوں سے اپنے حباب سے مطمئن جواب لوں گا کہ ایسا آج کے دور میں نہیں بلکہ ساٹھ ہجری میں بھی ہو چکا ہے اور کسی معمولی شخص کے ساتھ نہیں فرزند رسول آقا دو جہاں رحمت للعالمین تاچدار حل عطا کہ فرزند کے ساتھ نواسہ رسول کے ساتھ یعنی جو شجرے سے بھی طیب ہو جو عمال سے کردار سے افعال سے اسکار سے ہر شہ میں عالی اولا ہو اسے احرام میں حج ادا کرنے سے روک دیا گیا اپنے شہر سے جلاوطن ہونے پر مجبور کر دیا گیا وہ عید نہ منا سکا وہ بیت اللہ شریف کی ذمہ داریاں اور اس کی امامت اور اس کے فرائز کو انجام نہ دے سکا اس انداز سے کہ جس میں اس کا دل تھا اور اس کے باوجود میری امت میرے لوگ میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسے درد میں مغموم ہونا جائز ہے کہ حسین ابن علی کو یاد کرنا ضروری ہے کہ حسین ابن علی کے اس پرانے واقعے کے اوپر کتابیں کھولنا اور لوگوں سے بیان کرنا اور سننا اور سنانا شرعی طور سے حیثیت رکھتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس تاریخ میں اس درد کو اہلِ درد اور اہلِ دل کے سامنے رکھ دوں جہاں آپ دنیا کی ہر واقعے کی مضمت کریں جہاں میرا اور آپ کا سیاست سے کوئی تعلق بھی نہ ہو جہاں آپ کسی سیاسی پہلو میں گسنے کی کوشش نہ کر رہے ہیں وہاں آپ دین سے نہ نکل جائیں اور دین کے اس مرکز و محور کے جس کے لیے کسی بڑے بزرگ نے کہا تھا کہ بناہ لا الہ ہے اس کے درد کو نکل جائیں